ناصرین آج میں آپ کو حضرت عمر فاروق آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا بہت ہی پیارا واقعہ سناؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناصرین کتاب ایون الحکایات میں ہے کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسلامی سلطنت کے مختلف شہروں کا دورہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے انتظامات کو دیکھیں اور اس میں بہتری لائیں جب آپ ہم سے پہنچے تو آپ نے وہاں قیام فرما کر حکم دیا کہ اس شہر میں جتنے بھی فقیر اور مسکین ہیں ان کے نام کی فہرست بنا کر مجھے دکھاؤ جب فقیروں اور مسکینوں کے نام کی فہرست آپ کی بارگاہ ہمیں پیش کی گئی تو اس میں حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا جو کہ ہم سے شہر کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ سعید بن عامر کون ہیں تو لوگوں نے عرص کیا یہ وہی سعید بن عامر ہیں جو اس شہر کے گورنر اور ہمارے امیر ہیں یہ سن کر آپ کو تعجب ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا واقعی تمہارے امیر کی یہ حالت ہے لوگوں نے عرص کیا کہ جی ہاں یہ بالکل درست ہے آپ نے فرمایا تمہارے امیر کی یہ حالت کیسے ہوئی کہ وہ فقیر اور مسکین ہو گئے ان کو جو وظیفہ ملتا ہے وہ کہاں جاتا ہے لوگوں نے عرص کیا اے امیر المؤمنین ہمارے امیر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا بھی وظیفہ ملتا ہے یا جب کبھی انہیں کہیں سے رقم وغیرہ ملتی ہے تو وہ اپنا سارا مال فقیروں اور مسکینوں اور مسلمانوں کی حاجتوں میں خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچاتے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے پھر آپ نے ایک ہزار دینار منگوائے اور قاسد سے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ دینار امیر المؤمنین نے آپ ہی کے لیے بھیجا ہے تاکہ ان کے ذریعے آپ اپنی حاجتوں کو پورا کر سکیں اور ان دیناروں کو آپ اپنی ضروریات میں استعمال کریں قاسد نے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں اور امیر المؤمنین کا پیغام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور وہ وہاں سے چلا آیا جب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیناروں کی ان تھیلیوں کو دیکھا تو آپ نے پڑھنا شروع کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ دیکھ کر آپ کی بیوی نے ارز کیا کیا ہو گیا کیا کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے یا کسی نے امیر المؤمنین کو دھوکے سے شہید کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی مصیبت آ پڑی ہے آپ کی بیوی نے ارز کیا آخر ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس دنیا کی حقیر دولت آ گئی ہے اور میں ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں آپ کی بیوی نے ارز کیا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں اس رقم کو جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں پر خرچ کر دیں تو آپ نے فرمایا کیا تم اس معاملے میں میری مدد کرو گی کیا تمہارے پاس کوئی کپڑا موجود ہے انہوں نے ارز کیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا ان کپڑوں کو لے آؤ آپ کی بیوی کپڑا لے کر حاضر ہوئیں تو آپ نے ان سارے دیناروں کو کپڑے میں رکھ کر بان دیا پھر آپ نے حکم دیا کہ یہ سارے دینار ان مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم کر دو جو کافروں سے جنگ لڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر اپنے گھر اور بال بچوں کو چھوڑ کر راہ خدا میں اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں جاؤ یہ سارے دینار اسلام کے ان شیروں کی خدمت میں پیش کر دو کیونکہ ہم سے زیادہ وہ اس کے مستحق ہیں یہ کہہ کر آپ نے حکم نامے پر دستخط کیے اور سارا مال مجاہدین اسلام کے لیے بھیج دیا یہ دیکھ کر آپ کی بیوی نے ارز کیا اے میرے شوہر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اگر ان دیناروں میں سے کچھ آپ اپنے پاس رکھ لیتے تو ان کے ذریعے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے اور ہمیں کچھ آسانی ہو جاتی یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین میں ظاہر کر دی جائے تو وہ عورت زمین کو مشک کی خوشبو سے بھر دے گی پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم انہوروں کی اتنی خوبصورتی اور پاکیزگی کے باوجود میں تمہیں جنت میں ان پر ترجیح دوں گا اور تمہیں اختیار کروں گا اپنے عظیم شوہر کی یہ بات سن کر سعادت مند اور فرما بردار بیوی خاموش ہو گئیں اور کسی قسم کی شکایت نہ کی اور دنیا کی نعمتوں پر آخرت کی نعمتوں کو اور دنیاوی خوشیوں پر آخرت کی خوشیوں کو ترجیح دی تو ناظرین یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی اور یہ ہے ان کی حکومت کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو صحابہ کرام کے فیض و کرم سے مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو زندگی اور موت نصیب فرمائے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم